بھدروہ میں لجے کے مشیر فاروق خان کا قافلہ روکرے کے معاملے میں چار سر پنچ سمیت آٹھ لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ درج کی جانے کے بعد مقام لوگوں میں بھی ناراض کی ہے لوگوں نے دو دن کے اندھا ایف آئی آئر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایسا نا کیے جانے پر احتجاجی مظاہرے کی دھمکی دی گئی ہے اور آپ کو ہی بھی بتا دیں کہ سڑک بنانے کے کام میں ہو رہی دیری سے ناراض بھدروہ کے کلساری گاؤں کے لوگوں نے جمعے کو بھدروہ ڈوڈا رول پر پیٹرول پام کلساری کے پاس مظاہرہ کیا تھا اس طوران انہوں نے وہاں سے گزر رہے لجی کے ایڈوائزر فاروق خان کے قافلے کو روکا اور سڑک نہ ہونے سے دہائیو سے پیش آ رہی پریشانی ہو اور گاؤں کے لوگوں کے حالات کے بارے میں انہیں جانکاری تھی بھدروہ کے ایک روزہ دورے پر آئیل جی کے مشیر فاروق خان سے بات کرتے ہوئے گاؤں کے لوگوں نے اپنی ناراض کی بھی جتائے تھی انہوں نے بتایا کہ دس سال کے سر جانے کے بعد بھی ان کے گاؤں کے لیے ڈیڑھ کلومیٹر لمدی سڑک نہیں بنائی جا سکی فاروق خان کے بھروسہ دلائے جانے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اپنا مظاہرہ بند کیا اور دو گھنٹے سے بند آمد و رفت بحال کی جا سکی کلساری کے سرپنچ ساجد میر، سنگلی کے سرپنچ راجو سرپنچ، لالتی کے سرپنچ یاسیر اور ڈانڈی کے سرپنچ ایاس خان کے ساتھ ساتھ، امیرہ نگر کے رہنے والے ماجد خان، کلساری کے انچول سنگھ، لاموٹ درنگا کے کلدیب کمار اور کلساری کے فردواز احمد بھٹ پر اپایاں ترچھو تھے اسواشن دیا کہ ہم آپ کا مطالبہ ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور اس کے بعد میں جو ہے پھر کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کل صبح جو ہے ایک آنن فانن میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ سامنے آ گئی جس کی وجہ سے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ ہونی چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے ایک پورا منفضہ جو ہے خراب اور برباد ہو سکتی ہے یہ ڈیموکریسی میں پرہار ہوا ہے سیدھا طریقے سے اور اس میں مطالبہ میرے حساب سے اتنے نہیں ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر کوئیش ہو اس میں مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ریسپونسیبیلیٹی فکس ہونی چاہیے ہر اس شخص کو ذمہ داری سوم بنی چاہیے اور ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس آدمی کو جس نے اس علاقے کی پورا منفضہ کو آلودہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے ڈیموکریٹکس رائٹس پہ پرہار کیا ہے ڈیموکریسی کا مردر کیا ہے تو ریسپونسیبیلیٹی فکس ہونی چاہیے کوئیش کرنا میرے حساب سے ہمارا مطالبہ نہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس آدھیکاری کے اوپر جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے اس ریسپونسیبیلیٹی فکس ہونی چاہیے اور کڑی سے کڑی کاروائی کی جانی چاہیے اس آدمی کے اوپر اس آدھیکاری کے اوپر جس آدمی نے اس علاقے کا پورا منفضہ کو آلودہ ایڈوائزر جو بھدرہ انہوں نے وزٹ کی اور کلشاری کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی وہاں کے روڈز کی ڈیمانڈ تھی انہوں نے وہاں پر ایک پیشتر پروٹیسٹ کیا لیکن وہاں پر ان کو جو ہمیں کانسٹریشنل فنڈیمنٹل رائٹ ہے اس رائٹ کو انہوں نے یوز کیا انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا لیکن اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں ان لوگوں کو کیا ملا کہ وہاں پر ان پر ایف آی آر لگی جو ایک کانسٹریشن کی دھجیں وڑا کر رکھی ہے اس ڈیسٹرک ڈوڈا ایڈمیسٹریشن نے اور ہم ڈیسٹرک ڈوڈا ایڈمیسٹریشن سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آف آئر کو واپس لی اگر انہیں آف آئر نہیں لی اگر کل حالات قراب ہو جاتی اس کی زموار صرف ڈیسٹرک 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 ڈیسٹریشن ہوگی اور پولیس ڈیسٹریشن آف آئر واپس کر دو ہمیں جلد واپس کر دو ہمیں آف آئر ہمارا سرپینج بہت اچھا ہے ہم گریبوں کے لیے یہ مدد کرتا ہے سب گریبوں کے لیے اور روڈ کے لیے بھی جا رہا ہے روڈ کے لیے بھی کر رہا ہے یہ سب بچوں کے لیے کر رہا ہے پالکی کا استعمال ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں تو کون سب بیکوٹ علاقہ ہے یہ ہمارا گاؤں تو ایک جو ہے وہ ساجد جی صاحب جو ہمارے ملک ہمارے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں ہماری روڈ کے بارے میں آواز جنہوں نے اٹھائی تو ان کے کلاہ کل انہوں نے اف آئر کر دو تو ہم چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ اف آئر واپس دی جائے ورنہ ہم یہاں گاؤں کے جتنے بھی سب لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم سڑکوں پہ اتر جائیں گے ہم بہت ہنگامہ کریں گے سنا کہ ہمارے چار سرپنچوں کے خلاب جو اف آئر کاٹی گئی ہے اس لیے ہم آج آج تو ہمارا ایک چھوٹا ہماری چھوٹی سی پنچائت میں ہم اجدیاد کیا کال اگر اف آئر آج شام تک ہوگا اس کی جمعار جو ایڈیمٹریشن ہوگی اور فلال ہی نا رکھ رہے ہیں مقتصر سے وفی کے لیے